آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل چینل آسم یونیک سو آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں ہم نے فین ڈیمر کے بارے میں بات کرنے سے تبدیل کرنے کا طریقہ اور یہ خراب ہونے کی کیا وجہ ہے جو ایک ٹیکنیکل ہے وہ اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس چینل میں مکمل طور پر سے اگائے ملے گی مکمل طور پر آسانی طریقے ساتھ آپ کے ساتھ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنکھے کے ڈریکٹ جلنے کی کیا وجہ ہوتی ہے اس میں ایک ڈیمر ہوتا ہے ایک بٹن ہوتا ہے یعنی کہ جب ڈیمر کی اندر سے وائرنگ شارٹ ہو جاتی ہے اس میں ریزنسس کوائل بگا رہا ہوتے ہیں جب وہ سپارک ہو جاتے ہیں تو اس میں سرکٹ ڈریکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پنکھا ڈریکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ سویچ جب جل جاتا ہے اس میں سپلائی جو ہوتی ہے وہ ڈریکٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پنکھا چلتا رہتا ہے اس کی کیا وہ جوات ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور بقیدہ اس ویڈیو میں ڈائیگرام کے مطابق اس کی سرکٹ کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد اس ڈیمر کو تبدیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو کو لاس تک زور دیکھیں کہ آپ کو مکمل انتظہ ہو جائے گا جیسا اس ڈائیگرام میں فین ہے سویچ ہے اور ایک ڈیمر ہے تو اس کے بعد ہم اس کی سپلائی کی بات کریں تو نیوٹرل سب سے پہلے ڈریکٹ ہوتی ہے فین میں ایک نیوٹرل کی وائر جو بلیک لر کی ایٹیو اس کے بعد ایک سویچ میں ریڈ تار جسے سرکتار کہتے ہیں پھر ڈیمر میں ڈیمر کے بعد ایک فین میں اس کے علاوہ یہ سرکٹ ہمارا مکمل ہو سرکٹ مکمل ہونے کے بعد جب ہم سویچ کو آن کرتے ہیں تو سپلائی جو ڈیمر میں جاتی ہے اور ڈیمر کے بات جو فین میں جاتی ہے اگر ڈیمر کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ جو پنکے کے سپلائی جو ہوتی ہے اسے کام یا زیادہ کرنے کے لیے اس کی سپیڈ کو کام یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے تو مسئلہ یہاں پہ ڈیمر کا ہے تو ہم ڈیمر کے بارے میں بات کریں گے جی تو پہلے نمبر پر ڈیمر میں ایک وولٹیج کو ڈراب کرتا ہے جس کے وجہ سے جو پنکے کی سپیڈ ہے وہ کام یا زیادہ ہوتی ہے جب وہ جل جاتا ہے یا اس میں کوئی بھی ایسا سرکٹ شارٹ ہوتا ہے تو یہ ڈریکٹ ہو جاتا ہے فین لگاتا چلتا رہتا ہے اس کی یہ ایک وجہ تو پھر یہ سوچ آن آف ہوتا ہے نمبر دو پہ اس میں اسی ڈریمر کے اندر کپیسٹر ہوگیار ابھی ہوتے ہیں ریزیسٹنس ہوگی ہوتے ہیں جب وہ جال جاتے ہیں تو ان کا جو سرکٹ بند ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ پنکھا بلکل ہی بند ہو جاتا ہے وہ پنکھا بلکل ہی چلتا ہی نہیں ہے پھر اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہیں کہ پھر ڈیمر چینج کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اب اس ڈیمر کو چینج کرنے کا کیا طریقہ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو آگے مکمل طور پر بتایا گیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بورڈ کو کھولتے ہیں جی تو ہم نے الیکٹری بورڈ کو کھول لیا اور آپ کے سامنے ایک ڈیمر مجود ہے آپ کو کوئی بھی کمپنی کا ڈیمر ہو آپ اسے پرچیز کر لیں جو آپ کو اچھا ڈیمر لگے ہے آپ خود چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لیاکٹریشن سے چینج کروانا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ بالکل مکمل کوالٹی میں آپ کے سامنے ڈیمر موجود ہے پہ میں اسے کیسے لگائیں گے آپ کو مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم جو پرانے والے ڈیمر کی جو سپلائی ہیں ہم اسے اتار دیں گے اور اتارنے کا بات اس کے جو سپریو ہیں وہ کھولیں گے جی تو ایک بات کا خیال ضرور رکھیں اگر آپ یہ خود چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو مین سپلائی ہے اسے آپ کرنے کے بعد ہی آپ اسے کھولیں کیونکہ الیکٹریسٹی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں پھر اس کے بعد آپ ورک شروع کریں تو سب سے پہلے تو ہم نے جو سپلائی اس کی اتار لے بالکل سیمپل سے دو پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ جو میں نے اب اتار پکٹی گئے وہ یہ پنکھے کا پوائنٹ ہے کیونکہ نیوٹرل ڈریکٹ ہے اور ایک پوائنٹ جو اس کے سوچ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو لہٰذا اسے اتاریں گے سیم تو سیم بالکل آسان طریقے سے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں دو ہی تو اتاریں ہیں ایک ساکٹ کے ساتھ لگنی ہے اور ایک پنکھے جو ریڈ تاروں کے اس کے ساتھ لگانا ہے جی تو ڈیمر کے جو ساری سپلائیز ہیں جانی کے دو تاریں جو ہوں گی اسے اتارنے کے بعد اس ڈیمر کے ہم نے جو سکیو ہے اسے کھولنا ہے اسے کھولنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ نیا جو ہے انسٹال کریں گے چلی کے سب سے پہلے جو اس کے سکریو ہیں وہ کھولتے ہیں موسیقی جی تو کچھ اس کے جو اسکریو اتارنے کے بعد اس کے ٹاپ ایک چھوٹا سا روٹر ہوتا ہے جب ہم اسے اتاریں گے تو آٹومیڈکلی یہ اتر جائے گا یعنی کہ اس کی جو پکڑ ہوتی ہے صرف روٹر میں بھی بنجود ہوتی ہے سو اب ہم اسے اتار کے ہم اس پہ یہاں پہ نیا انسٹال کرنے والے ہیں سو اس ویڈیو کو لاساک زور دیکھی گا آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے گا کہ دیمر کچھ کیسے چینج کیا جاتا ہے آپ اس کی کنڈیشن دے سکتے ہیں اس کے جو اندر سرکٹ ہے وہ سرکٹ شارٹ ہو چکا ہے آپ کو اندر سے میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر سے اسمیل وغیرہ بھی آ رہی کیونکہ اس کے اندر سرکٹ شارٹ ہو چکا ہے تو اب ہمارے پاس یہ نیا جو کہتا ہے دیمر موجود ہے اس کے سب سے پہلے اس کا جو ٹاپ روٹر ہم اسے اتاریں گے پھر اس کے بعد اس کے جو سکریو ہیں وہ آستہ آستہ اتار کے ہم جو اوپر والا حصہ لیدہ کر لیں گے اور نیچے والا حصہ کو لیدہ کر کے وہاں پہ انسٹال کریں گے ہمارے اسی چینل پہ اسی طرح کی ٹیکنیکل ویڈیو آتی ہیں آپ اسی ہمارے چینل کا ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو اسی طرح کی مزید معلومات ملتی رہیں گی سو سیم اسی طرح آپ نے اسے کو جو ہے دیمر کا ٹاپ والا حصہ لیدہ کرنا ہے اسے اوپر اس طرح سے لگانا ہے کہ جو اس کا جو فرنٹ حصہ ہوگا جو اس کے اندر فکس ہو جائے گا آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے گا جب یہ چینج کریں گا آپ مکمل طریقے ساتھ اسے آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہو اس طرح سے لگانا کے بعد اس کے ٹاپ پہ دو سکریو ہوں گے آپ نے اسے اسی طرح سے سکریو کو ٹائٹ کر دینا ہے سکریو کو ہمیشہ ٹائٹ رکھا کریں اس کی وجہ سے جو آپ کا ڈیمر ہے وہ لوس ہو سکتا ہے اور سرکٹ بھی شارٹ ہو سکتا ہے اب ہم اسے انسٹال کرنے کے بعد اس کے جو کنیکشن ہے وہ کریں گے اس ڈیمر کے مکمل طور پہ آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا اس کے بہت ہی آسان سے کنیکشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین تار آ رہی ہے اور اس کے بعد جو بٹن کا دوسرا پوائنٹ ہوگا وہ ڈریکٹ ایک ڈیمر کے ساتھ جائے گا اور جو دوسرا پوائنٹ ہو وہ فین کا جو ایک فیز نیچے آ رہا ہوتا ہے اس کا ہے یعنی کہ وہ بجلی کو کنٹرول کر کے جو بجلی کے جو کمپیسٹی اسے کام کر کے فین کے جو کپیسٹی کو یعنی کہ فین کی سپیڈ کو کام کرے سو اسی طرح اس کے جو بیک سیڈ پہ سکری ہوتے ہیں ہم اسے کھول کر یعنی کہ اس کے جو اپر تاریں کو جو وائرز ہیں اس سے ہم مکمل طور پر ٹائٹ کریں گے تاکہ کوئی بھی سپارکنگ نہ ہو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ سپارکنگ کی وجہ یہی بنتے ہیں یا خراب ہونے کی وجہ یہی بنتے ہیں کہ جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ لوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو سرکٹ ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے اور اکثر کئی میں نے قیام کیا ہوا ہے یعنی کہ وہاں پہ اکثر آواز آ رہی ہوتی ہے سپارکنگ کی بقیدہ وہ چیز کی جو لائف ٹائمنگ ہوتی ہے اس سے کام ہو جاتی ہے تو اس طرح یہاں پہ آپ نے فین کے جو ایک فیز ہے وہاں پہ آپ نے لگا کے سکریو کو ٹائٹ کر دینا ہے موسیقی موسیقی سو سیم تو سیم آپ کے سیکر کے دوسرے پوائنٹ پہ جہاں کے وہاں سے آپ کو سکریو کو ٹائٹ کر کے میں نے ابھی سوچ کو آف کیا اس لئے کرنٹ نہیں پاس ہو رہی ٹھیک ہے اب ڈیمر کے جو پہلا پوائنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم نے اس وائر کو لگا دینا ہے یہاں پہ بھی جو وائر ہوگی اسے آپ نے صحیح مکمل طور پر ٹائٹ کرنا ہے اور دیان رکھیں یہاں پہ جو فیز اب بھی آ رہی ہے آپ نے اگر ڈیمر چینج کرنا ہے تو یہ دیان رکھا کریں کہ یہاں پہ جو آپ کی سپلائی آ رہی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے یعنی کہ سب سے پہلے اپنی سیفٹی کریں اس کے بعد آپ جو مرضی کام کریں آپ مین بریکر آف کریں اس کے بعد آپ کہیں بھی امرجنسی لائٹ کے ذریعے آپ اپنا ڈیمر چینج کریں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے بہت ہی آسان طریقے سے ایک ڈیمر کو چینج کرنے کا طریقہ ہے میں نے سوچا کہیں ابھی تو گرمیاں بھی پاکستان میں آ رہی ہیں کئی مسئلے ہوتے ہیں کہ ڈیمر کی جو سپیڈ ہے کامیہ زیادہ کرنے کی یہاں پنکھا لگا دار چلنے کی وجہ کیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے یعنی کہ کئی بار ساکٹ کا سرکل شارٹ ہوتا ہے اور کئی بار ڈیمر کا جو سرکل ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے یو پی ایس کی ویلنگ کی ہوئی ہے انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو آئے گی جو یو پی ایس کی ویلنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں سو ابھی ہم نے یہ لگا دیا ہے اور ہم پنکھے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی چیک کریں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پنکھے کی جو سپیڈ ہے وہ ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے آپ بہت آسان طریقے سے آپ کسی کے جو مطلب ہے ساکٹ ہے اگر آپ کا بٹن خراب ہو گیا وہ بھی آپ ایسلی بہت آسان طریقے سے چین کر سکتے ہو تو اسی طرح کی جو ٹیکنیکل ویڈیو کو آپ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ایسے لوگوں کو تک شیئر کریں جو ایک ٹیکنکل ہیں وہ اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس چینل میں مکمل طور پر اسے اگائے ملے گی سو ہفتہ کے لیے اللہ حافظ نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور نیکس ویڈیو انشاءاللہ میری کافی اچھی اچھی یعنی کہ اس میں یوپی ایس کی ویرنگ کے مطلب آئے گی اور یوپی ایس کو لگانے کا کیا طریقہ کار ہے اور اسی طرح الیکٹونس الیکٹریشن اور ٹیکنیکل جو مینٹیننس کے کوئی بھی کام ہے تو انشاءاللہ اس چینل میں مکمل طور پر اسانی طریقے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہفتہ کے لیے اللہ حافظ نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا